بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امریکہ سیر شسینہ جھوٹ سے تو ہر کوئی نفرت کرتا ہے ظاہری سی بات ہے لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں ہم اپنی جھوٹ بولنے کی عادت کو کیسے ترک کریں اس کے لئے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ پاکستانی مارچرے میں ایسے بے شمار جھوٹ بے شمار جھوٹ ایسے ہیں کہ جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بولتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لیجئے کہ جھوٹے بھی اللہ کی لانگت اٹس میں ان کے جھوٹا انسان لانگتی اب چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم روز مرہ زندگی میں کیسے بولتے ہیں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے چائے پی رہا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے اس نے بھی دیکھ لیا ہے آپ کو کہ آپ نے اسے چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے اب آپ کی پہلی گلتی کیا ہوگی جو کہ چھوٹی سی بیمانی ہوگی آپ نے اسے چائے پیتے ہوئے دیکھ لیا اس کے باوجود آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیا آپ پی رہے ہیں اب وہ جانتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ چائے پی رہے ہیں وہ آگے سے بولے گا نہیں کچھ نہیں کیا پینے اٹھ سپین کے آپ نے بھی بیمانی کی اور اس نے بھی جھوٹ بولا اب یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہمارے معاشرے کا حصہ بان چکے ہیں ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کرنے کے لیے سب سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے نکلنا پڑے گا جیسا ہی اس قسم کا کوئی جھوٹ بولیں سب سے پہلے اتنا یاد کر لیں کہ جھوٹے بھی اللہ کی گانت سچ بولیں تاکہ آپ کے بچے بھی سچ بولیں جزاک اللہ